اپٹن کے چند دن کے استعمال سے چہرے کی جلد کو خوبصورت اور نکہ نکہ بنایا جا سکتا ہے طبی ماہرین کے مطابق چہرے کی جلد کی سطح کے نیچے لاکھوں خریوں کی پرستش بنتی رہتی ہے اور پرانے مردہ خلیے جرتے رہتے ہیں مردہ خلیے جرنے میں تین ہفتے کا وقت لگتا ہے مردہ خریوں کی پرستش اگر وقت پر جلد سے الگ نہ ہو پائے تو یہ جلد پر جم جاتی ہے ایسے میں جلد بے جان اور دندلی دکھائی دیتی ہے رنگ بھی فکا پر نہ لگتا ہے اس کے علاوہ جلد کی نمی اور چکنائی بنانے رکھنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے نمی اور چکنائی کے فقدان سے چہرے پا جوریاں ابر آتی ہیں جب یہ خلیوں کو پھیلنے کی جگہ نہیں مل پاتی تو یہ مردہ خلیوں کے گرد جمع ہو کر محاسسوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ایسے میں جلد کی بقاعدہ صفائی کے ساتھ ساتھ اپٹن کا استعمال کیا جاتا ہے جلد کی خوبصورتی اور چکنائی کو میں خود رکھنے کے ارکھا جا سکتا ہے اپٹن مردہ خلیوں کو دور کر کے چہرے کو تاندرست بناتا ہے اس سے چہرے کی جلد صاف اور چمکدار نظر آتی ہے کیمکل سے پاک اپٹن بزار میں عام تستیاب ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کے علاوہ مزید کے فائدے کیا ہیں وہ جان لیتے ہیں ناتین اپٹن ہماری روایت کا ایک خاص حصہ رہا ہے چہرے کی رنگت کو گوری کرنے کے لیے چہرے کے فالتو روحوں کو کم کرنے کے لیے اپٹن کا استعمال صدیوں سے کیا جاتا ہے اپنے جلد کی حفاظت کے لیے اب بھی خواتین اپٹن کا استعمال کرتی ہیں کیونکہ چہرے پار سے بال اور روحیں اپٹن کے متواتر استعمال سے کم کی جا سکتی ہیں اس سے چہرے کے داگ دبے کیل محاصر اور چھائیوں وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہیں چہرہ صاف ملائم اور خوبصورت بن جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اور بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں اگر آپ چہرے کی شائیوں اور جنریوں سے پریشان ہیں تو اس کے متواتر استعمال سے آپ کو ان سب مسائل سے تحفظ مل جاتا ہے ناظرین یہ اپٹن کے تھے کچھ فائدے آج میں خاص طور پر ایک اپٹن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ نابیا کمپنی کا اپٹن کم میلک جو کریم ہے ناظرین یہ جو نابیا کی پروڈکٹ ہے اس کے اندر دو چیزیں خاص طور پر انہوں نے ایر کی گئی ہیں جن میں اپٹن تو ہے ہی اس کے علاوہ اس کے اندر حلدی کے ایکسرائٹ شامل کیے گئے ہیں جو جلد کوچھ جریوں اور اس کے علاوہ جو ہے شائیوں وغیرہ سے تحفظ دیتا ہے اگر آپ کے سکن کے اوپر داگ دبے ہیں اور ایکننگ بن گئے ہیں تو آپ کو اس سے بھی حفاظ ملے گئے کیونکہ ترمیرک یعنی حلدی سے کہ ایسے ایکسرائٹ سے ایسے بینفیڈ ہیں جو کہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے استعمال سے جو ہے اس کی جنیاں وغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں ناظرین یہ پاکستان، دبائی، اسیلیا، اسیلنگا اور انڈیا میں جاتی ہے اور کافی زیادہ اس کی اچھی سیل ہے اس کے علاوہ ناظرین اس کے استعمال سے جو اور کیا کیا بینفیڈ ہیں وہ اس کے اوپر منٹر کیے ہوئے ہیں جو آپ تفصیل کے ساتھ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیا کیا شامل ہے ناظرین اس کے اندر جو ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے جو سریف ٹویسٹ ہے وہ دو چیزیں ہیں جس میں اپٹن اور اس کے علاوہ حلدی کے ایک سرائل شامل ہیں جو جلد کی شانیوں جریوں کو ختم کرتے ہیں ناظرین اس کو کھول کے میں آپ کو اس کے اندر سے اس کی پیکنگ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح کی ٹیوب میں یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے جس کے اوپر جو ہے اوپر منٹر کیا ہوا ہے کہ یہ ناظرین کمپنی کی پروڈکٹ ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں ناظرین یہ پروڈکٹ ہے جو کافی اس کا فائدہ ہے اس کے استعمال سے اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقے استعمال کی ناظرین اس کو آپ صبح و شان دوپہ کسی بھی وقت اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ چہرے کے اوپر ہلکا ہلکا سا اس طرح سے لیو کر لینا ہے کہ جس طرح کوئی بھی آپ نائٹ کریم استعمال کرتے ہیں یعنی کہ چہرے کے اوپر بات یا نظر آنی چاہیے اس کو چہرے کے اوپر اسی طرح لگے رہے ہیں دینا ہے اور تقریباً تین سے چار گھنٹیں اسی طرح لگے رہے ہیں جب یہ اچھی طرح سے جذب ہو جائے تو فریش فارٹر سے چہرے یا جس جگہ پہ ہاتھوں پاؤں یا گردن پہ جہاں پہ آپ نے اوپرین کا استعمال کیا ہے اس کو فریش فارٹر سے اچھی طرح سے بات کر لیں اس کو آپ دن میں دو دفع بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ استعمال کریں اور اس اپنا جو ایکسپیرنس ہے میرے ساتھ لازمی شیئر کریں مزید اس ویڈیو کے مطلق آپ کے مائر میں کے سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ